پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ بیچ کے تیسرے روز بنگلہ دیشی امپائر کی پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اور پاکستان کرکے ٹیم کے میڈر آرڈ کے بیٹسپن فواد عالم کے ساتھ بڑی نائنصافی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ امپائر نے کونسی بیمانی کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکپ نہیں کرنا ایسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس ویڈیو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کا کھیل جاری ہے جس پہ پاکستان کرکے ٹیم کی طرف سے ڈیبیو کرنے والے عبداللہ شفیق نے باون رنز بنائے ہیں اس کے ساتھ سینئر کھلاری ازر علی نے کوئی بھی رنز نہیں بڑھا ہے ازر علی ڈک پر آؤٹ ہوئے اور پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے چھتالیس گندوں پر دس رنز بنائے ہیں اور پاکستان کرکے ٹیم کے میرر آرڈ کے بیٹسپن فواد عالم نے پندرہ گندوں پر آٹھ رنز بنائے ہیں آج کے میچ میں پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اور پاکستان کرکے ٹیم کے میرر آرڈ کے بیٹسمن فواد عالم کے ساتھ امپائر نے بڑی بیمانی کی ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوڑی سی ریکویسٹر ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں اس کے ساتھ آپ نے کمنٹ بار میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کون سی ٹیم جیتے گی پاکستان جیتے گا یا پھر بنگلہ دیش جیتے گا آپ نے اپنی رہے سے ہمیں کمنٹ بار میں ضرور اگاہ کرنا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کے ساتھ کون سی بڑی بیمانی کی گئی ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ آئی سی چی یعنی کہ انٹرنیشنر کرکیٹ کونسل کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی بیٹسمن بیٹنگ کر رہا ہے تو دوسرے اینڈ پر یعنی کہ امپائر کے ساتھ کوئی بھی فلڈر ٹھائرٹر فلڈنگ نہیں کرے گا لیکن پاکستانی کپتان بابا رازم جب بیٹنگ کر رہے تھے تو اس وقت یہاں پر فلڈر ٹھائرہ ہوا تھا اور پاکستانی کپتان بابا رازم نے یہاں پر شارٹ نہ کھلنے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے وہ بول ڈاؤٹ ہو گئے لیکن پاکستان کرکے ٹیم کے میڈر آرڈ کے بیٹسمن فواد عالم کے ساتھ تو بڑی بیمانی کی گئی ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان کرکے ٹیم کے میڈر آرڈ کے بیٹسمن فواد عالم نے جب سے پاکستان کرکے ٹیم میں کمبیک کیا وہ بہت اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں اور ہر ایک سریز میں ایک سنچری پاکستان کرکے ٹیم کے لیے بنا رہے ہیں آج بھی ان سے پاکستان کرکے ٹیم کے فینس کو بہت توقع تھی کہ وہ آج سنچری بنائیں گے لیکن پاکستان کے لکے ٹیم کے میڈر آرڈ کے بیٹسپن فواد علم آج پندرہ گیندوں پر آٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں فواد علم جس گیند پر آؤٹ ہو ہیں وہ نو بال تھی فواد علم کی اس گیند کو نہ پاکستان کے لکے ٹیم کے اوبننگ سٹارٹ آبید علی نے دیکھا اور نہ ہی امپائر نے دیکھا لیکن بعد میں جب کیمرے میں دکھایا جا رہا تو وہ صاف نو بال تھی